تصویر میں امریکہ کی سڑک پر گھومتی یہ لڑکی حقیقت میں کون ہے؟ پاکستان کے ایک سیاسی خاندان کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ آپ یہ سب جان کر حیران رہ جائیں گے ناظرین سکرین پر لڑکیوں جیسا برہنہ لباس پہن کر امریکہ کی سڑکوں پر گھومنے والا یہ شخص ظلفکار علی بھٹو جونئر ہے جی ہاں ناظرین ظلفکار علی بھٹو کا پوتا مرتضی بھٹو کا بیٹا جو ڈریک کوین کی شکل اختیار کر کے آرٹ کو پرموٹ کرنے کے لیے امریکہ کی سڑکوں پر عورتوں کی لباس پہن کر نیم برہنہ حالت میں پھر رہا ہے ظلفکار علی بھٹو جونئر کے بارے میں حیران کن باتیں بتانے والے ہیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل کے نشان کو بھی دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے ناظرین ظلفکار علی بھٹو جونئر حقیقت میں پیپلز پارٹی کے بانی ظلفکار علی بھٹو کا اکلوتا پوتا ہے اور پھر مرتضی بھٹو کا اکلوتا بیٹا ہے جب مرتضی بھٹو کو قتل کیا گیا تو ان کی وائف غنمہ بھٹو اپنے دونوں بچوں فاطمہ بھٹو اور ظلفکار علی بھٹو جونئر کو لے کر ہمیشہ کے لیے پاکستان چھوڑ کر بینون ملک شفٹ ہو گئی ظلفکار علی بھٹو جونئر کافی عرصہ سے سین فرنسسکو یو ایسے میں رہائش پذیر ہیں اور ڈریک کوین پرفارمر آرٹسٹ ہیں ڈریک کوین پرفارمنگ آرٹ کی ایک قسم ہے جس میں مرد حضرات اپنی مردانہ وجاہت کو ختم کیے بغیر پرفارمرس کے لیے عورتوں کا میک اپ کرتے ہیں اور عورتوں کی آداد اپنا لیتے ہیں حال ہی میں ایک بڑے خبر رسا ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے ظلفکار علی بھٹو جونئر نے کہا کہ پاکستان میں ہمارے خاندان کی سیاسی وراست نے بہت بڑی قیمت چکائی ہے میرے والد میرے دادا میری پھپھو اور میرے چچا کو قتل کر دیا گیا یہ تمام افراد مجھے بہت زیادہ عزیز تھے اور میں ان کی قربانی کو سرہتا ہوں لیکن ہر وقت شہادت کی امید ہی کیوں کی جائے اس سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ پاکستان جا کر وہاں کی سیاست میں حصہ کیوں نہیں لیتے تو ظلفکار علی بھٹو جونئر کا کہنا تھا کہ میرا تعلق ایسے خاندان سے ہے کہ مجھے پاکستان میں رہتے ہوئے حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے اور میں اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے لوگوں کی زندگی کو خطرے میں کیوں ڈالوں پاکستان کی موروسی سیاست کے لیڈرز کا یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ملک کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اور لوگوں کو بھی لے کر مریں گے جو ان کے کارکن ہیں مجھے یہ پسند نہیں اسی لیے میں نے آرٹس کو اپنی سیاسی آواز بنایا کیونکہ ایک آرٹسٹ اپنے فن سے ہی بدلاؤ لا سکتا ہے میں ایک ایسا آرٹسٹ ہوں جس کی سیاسی تربیت ہوئی ہے میں کوئی ایکٹیویسٹ نہیں ہوں بلکہ ایک ایسا فنکار ہوں جس کا فن سیاسی ہے میرے نظیق یہ زیادہ آزادی دینے والا کام ہے اور خدمت کا بہتر طریقہ ہے میں سندھی ہوں اور میری پرورش سندھ میں ہوئی ہے اور مجھے اس پر فخر ہے اور میں سندھ کلچر اور آرٹ کو بھی پرموٹ کرنا چاہتا ہوں میں صوفیزم سے بہت متاثر ہوں میں اپنے آرٹ میں سندھ کی ثقافتی رلی کو استعمال کرتا ہوں اس کی خوبصورتی اور رنگ ہماری شناخت میں اضافہ کرتے ہیں جب ان سے ڈریک کوئن کا پوچھا گیا تو ذلفکار کا کہنا تھا کہ میں نے اپنے آرٹ پرفارمنس کا آغاز ڈریک کوئن سے ہی کیا تھا اور ڈریک کوئن کا پرفارمنگ آرٹ بہت وسیع ہے اور اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور مجھے اس میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں لگتی لیکن اب میں خود کو ڈریک کوئن نہیں کہتا میں اس سے کافی آگے آ چکا ہوں میں ایک پرفارمنگ آرٹسٹ ہوں اور میں ڈریک کو اپنی پرفارمنس میں استعمال کرتا ہوں جب ذلفکار سے پاکستان آ کر اپنی موروسی سیاست کو سنبھال کر اپنے والد کے خواب کے لیے لڑنے کے بارے میں پوچھا گیا تو ذلفکار کا کہنا تھا کہ میں کسی کے لیے نہیں لڑنا چاہتا پاکستان کو اپنے مسائل کے لیے خود لڑنا ہے اور پاکستان کو کسی بھی موروسی سیاست اور موروسی لیڈر کی کوئی ضرورت نہیں پاکستان میں وہ ہمت ہے کہ وہ کسی بھی موروسی سیاست کے بغیر اپنے مسائل کے لیے لڑ سکتا ہے پاکستان کو ضرورت نہیں کہ کوئی شخص ان کے لیے کھڑا ہو اور لڑے پاکستان اس سے کہیں زیادہ عظیم تر ہے ذلفکار کا کہنا تھا کہ میں پاکستان آ کر شہادت نہیں لینا چاہتا میں اپنی سوچ اور اپنے آٹھ سے ہی سیاسی جدوجہد کرتا رہوں گا اور سب کی خیر چاہتا ہوں ناظرین امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی ہی مزید دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ